بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹی فور وائس ویلکم ویلکم بیک تو الفا کلیکشن آج ہم ٹراؤزر کا بڑا ہی زبردست ڈیزائن سیکھیں گے جو کہ فیبرک پٹی سے بنایا ہے اور ساتھ میں جو ٹراؤزر کے اندر کنٹراس فلارس وغیرہ تھے ان کے ساتھ اٹیچ کر کے تو اس کا ڈیزائن بنیا گیا ہے بڑا ہی زبردست ہے تو اس کو اب اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے ہم اپنی ویڈیو جو سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں جی یہ پٹی لیے ہے میں نے کوئی تین انچ چھوڑی اور فیوز پیپریس پہ چپکا لیا ہے اور اس کی انکریز میں نالوں گی اس طرح سے میں سینٹر میں ایسے اور پھر اس کے بعد اس کو چاک سے ایسے ہائلٹ کر لوں گی اس انکریز کو کیونکہ ہم نے ادھر پٹیاں اٹیچ کرنی ہے تو اس لئے میں نے اس کا سینٹر نکال لیا ہے ایسے اور اب میں یہ جو فیبرک لیا ہے یہ بھی تین انچ چھوڑا ہی لیا ہے اور اس کو میں ایسے سلائی لگا لوں گی یہ سلائی لگا کے تو پلٹ کے پھر اس کو میں سیدھا کر لوں گی یہ دیکھیں یہ سلائی کمپلیٹ ہوئی اور اب کسی مینو کے لیے چیز سے اس کو سیدھا کر لیں یہ دیکھیں اور اب اس کو پریس کر کے اس کی جو یہ سلائی ہے اس کو سینٹر میں کر دیں اس طرح اور اس پٹی کو بھی نہ ہم تین تین انچ کی چھوڑائی سے ہی کٹنگ کر لیں گے ایسے ساری پٹی ہیں جو ہے وہ ریڈی کر لیں اس طرح ہم فیبرک پٹی سے بہت سارے ریزان کریٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں پہنے ہوئے اور اس طرح ہم نا ون بائی ون ساری پٹیوں کو نا جھوڑتے جائیں گے ان میں گیپ نہیں چھوڑیں گے ایسے یہ ساتھ ساتھ جوڑ کے تو لگاتے جائیں گے ہمیں یہ یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے بس اس کو بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے بھی اور یہ لاسٹ پٹی ہے یہ تھوڑا سا نا ڈارک شیڈ آ رہی ہے کیونکہ لائٹ میں نے فاکس تو بہت کیا تھا بٹ پھر بھی ہو گیا ہے اس کو نا ہم فولڈ کریں گے ایک سیڈ اس طرح سے اور ایک سیڈ اس طرح کو اس طرح سے کچھ دیکھ لیں ہاں پیٹرن یہ میں پہلے ایک سیڈ کے اس طرح سے پٹیاں فولڈ کر رہی ہیں یہ ساری پٹیاں جو ہے نا پہلے ایک طرف کو فولڈ کر لینی ہے اور پھر دوسری سیڈ کو فولڈ کر لینی ہے اس طرح سے بنانے میں یہ ڈیزائن بہت ہی آسان ہے بیکنرز تو بہت آسانی سے بنا سکتی ہیں اور اب ہم نے نا اس پہ لیس اٹیچ کرنی ہے اسی سلائب کے اوپر جو نا ہوں لیس رکھ کے اس کی کناری کو دباتے ہوئے نا یہ اُلٹی کر کے میں نے رکھی ہے تو اس کی کناری کو دباتے ہوئے نا ہم سلائی لگا لیں گے اس پہ اور جو باٹم ہے نا پانچے کا اس پہ بھی ہم اس طرح لیس کو اُلٹی سیڈ پہ اس طرح کر کے نا ایسی رکھیں گے اور کناری کو دباتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اور پھر بعد میں اس طرح سے ہم اس کو اس پانچے کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اب ہم تین انچ چوڑا ہی کپڑا تین زارے تین انچ یعنی کہ جتنی یہ چھوڑی پٹی ہے نا کہ اس کے نیچے کور ہو جائے اتنا اپنے کپڑا لینا ہے اور اسی سلائی کے اوپر سلائی لگانی ہے جہاں پہ لیس لگائی تھی اور اب ہم اسی کو نہ پلٹ کے اس طرح سے سیدہ کر دیں گے اندرونی سیٹ پیس کو فولڈ کر کے ترپائی کر لیں یا جو بھی آپ نے سلائی لگانی ہے تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں اور اب ایک ایک پلس جو ہے نا وہ سارے ان کٹس میں جو ہے نا میں اٹیچ کر دوں یہ ایسے تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کومنٹس اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل نوٹفکیشن ہال کر لیں تاکہ آنے والی مجھ ویڈیو کی اپڈیٹ سب تک سب سے پہلے پہنچیں دباؤں میں ضرور شات رکھیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں